اسرائیل اور حماس کے مابین سالسی میں اہم کردار ادا کرنے والے ملک قطر نے اس وقت دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبزول کر آئی ہے سیز فائر کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قطر کی سالسی کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ قطر کسی بڑے عالمی مسئلے میں بطور سالس سامنے آیا ہے مشرق وستا کا یہ چھوٹا سا ملک گزشتہ دو اشروں سے ایشیا اور افریقہ میں ہونے والے تنازات میں سالس کا کردار ادا کرنے میں بڑا کامیاب رہا ہے میں ہوں روبہ عروش اور آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ محض تین لاکھ کی آبادی پر مشتمل قطر نے آخر ایسے کون سے کام کیے کہ آج یہ دنیا کا کامیاب ترین خارجہ پالیسی کا متحمل ملک ہے قطر مشرق وستا کا ایک آزاد عرب ملک ہے یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا جو دارل حکومت دوہا ہے ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے یہ بہت دور تھا یہاں پہ گربت تھی ایک صدی قبل سن 1922 میں تیس لاکھ باشندوں اور بارہ ہزار کلومیٹر سے بھی کام رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی سی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی یوں کہہ لیں کہ یہ ماہگیروں کا اور موٹی جمع کرنے والوں کا ایک آجسی بستی تھی جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نمہ عرب کے وسیع سہراؤں سے آنے والے خانہ بدوشتے مسافروں پر مشتمل یہ جو ایک ریاست تھی یہاں پہ گربت بہت زیادہ تھی آج قطر کے 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے ایسے ہیں جو کہ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والے خوفناک معاشی حالات کو یاد کر سکتے ہیں جب جپانیوں نے موٹیوں کی فارمنگ اجاد کی ایسے میں یہ ہوا کہ بڑے پیمانے پر موٹیوں کی پیداوار ہو گئی اور قطری معیشت تباہ حالی کا شکار ہو گئی اس دہائی میں قطر نے اپنے 30 فیصد باشندوں کو کھو دیا بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے کے لیے وہ چلے گئے جس کی وجہ سے قطر کی آبادی بھی کم ہو گئی دس سال بعد سن 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں 24000 سے بھی کم باشندے رہ گئے تھے تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر کھڑی تھی اور یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک موجزہ کہا جاتا ہے جو کہ قطر کی معیشت کے ساتھ ہوا وہ موجزہ جہاں دنیا میں تیل کے بڑے زہائر دریافت ہوئے یہ قطر کی سرزمین سے دریافت ہوئے تھے سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہو گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ قطر کے باشندوں کا جو ہے وہ امیر ہونا وہاں پہ تیل کی دریافت ہونا اور پھر وہاں پہ امیر ترین لوگوں کی موجودگی ہونا تھا جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر کوئی وجود نہیں تھا یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے سن 1916 سے اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے زہائر سن 1949 میں ملک کے مغربی سہائل پر اور پھر دوہا سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں دریافت ہوئے تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں کئی سال لگ گئے یہی وجہ ہے کہ تیل کی برامت نے قطر میں بہت سے مواشی مواقع کھولے جس کے باعث سے ملک تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہوا کشش نے تارکی نے وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا اگر سن 1950 میں یہاں 25 ہزار سے کم باشندے تھے تو 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی ایک سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا اور یہاں سے قطر کی نہ رکنے والی ترقی کا آغاز ہوا اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی قطر کی گوڈ لک اس ٹائم بھی سامنے آئی جب تیل کے بعد یہاں پہ قدرتی گیس کے زہائر بھی ملے ایکسپلورر اور انجینئرز نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نورت پیلڈ میں قدرتی گیس کے وسی زہائر کو دریافت کیا چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا اور پھر اسی طرح سے ایک عرصہ لگا یہ سمجھنے میں چودہ سال اور درجنوں مشکے لگی کہ نورت پیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نون ایسوسی ایٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا جس میں دنیا کے معلوم گیس زہائر کا تقریباً دس فیصد حصہ موجود تھا روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ظہیرہ آج بھی موجود ہے اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقوے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں قطر کا اکیسویں صدی کی آمد کے ساتھ ساتھ قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی صرف دوہزار تین اور دوہزار چار کے درمیان جی ڈی پی تین اشاریہ سات فیصد کی شرح سے بڑھ کر انیس اشاریہ دو فیصد پر چلا گیا دو سال بعد سن دوہزار چھے میں معیشت میں چھبیس اشاریہ دو فیصد تک اضافہ ہوا صرف جی ڈی پی ہی نہیں جی ڈی پی مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ قطر نے اپنا سفارتی محاذ بھی خوب مضبوط کیا قطر نے سن دوہزار آٹھ میں یمنی حکومت اور حسی جو باغیوں کے درمیان سالسی کا کردار ادا کیا یہ اور بات ہے کہ اس سالسی کے بعد یمن کی لڑائی میں شدت آ گئی تھی اور ابھی بھی کسی نہ کسی انداز میں یہ لڑائی جاری رہتی ہے اسی طرح قطر نے لبنان اور متحریب گروہوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو بھی سالسی کی جس کے نتیجے میں سن دوہزار نو میں لبنان میں اتحادی حکومت قائم ہوئی اسی طرح سن دوہزار نو میں ہی سوڈان اور چارڈ کے درمیان باغیوں کے مسئلے پر مذاکرات بھی قطر کی سالسی کی وجہ سے ہوئے جبکہ جبوتی اور ایریٹیریا کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے بعد سن دوہزار دس میں قطر نے ان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے کی حامی بھری جسے افریقی اتحاد میں بھی بہت سراہا یہی نہیں سن دوہزار گیارہ میں سوڈانی حکومت اور باغی گروہ لیبریشن اینڈ جسٹس موومنٹ کے درمیان بھی قطر نے سالسی کا کردار ادا کیا دارفور معاہدہ کروایا جسے دوہا معاہدہ بھی کہا جاتا ہے سن دوہزار بارہ میں حماس اور فتح گروہوں کے درمیان بھی سلا اور ابوری حکومت کے جو دھانچے پر معاہدہ کرانے میں جو کردار تھا قطر کا ہی تھا اس معاہدے پر دستخط بھی دوہا میں ہی ہوئے لیکن جس سالسی کا آج کل سب سے زیادہ ذکر ہے اس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے اسرائیل اور حماس میں سالسی سے قبل قطر نے طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان کے انخلاقہ معاہدہ بھی اپنی سالسی میں ہی کروایا تھا جس کی وجہ سے افغانستان میں دو اشعوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوا اب سوال یہ ہے کہ قطر کے پاس کونسی گیدر سنگی ہے یہ اتنا کامیاب سالس کیسے بنا فورن پالیسی کو کیسے ترطیب دیتا ہے تو ناظرین یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ سنی شیعوں اور ہر طرح کی گروپ سے بات کر سکتا ہے سعودی عرب سے بات کر سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل سے بھی بات کر سکتا ہے تاکہ نون سٹیٹ ایکٹر سے بھی جو قطر کے تعلقات ہیں وہ بہت بہترین ہیں قطر نے اپنے لیے ایک ایسی پوزشن بنائی ہے کہ وہ ہمیشہ امن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اب دنیا بھی قطر کو اسی نکتہ نظر سے دیکھتی ہے اور جو نہیں دیکھتے انہیں دیکھنا چاہیے آنے والے برسوں میں مشرق وستہ کی سیاست میں قطر کا اثر اور اسوک مزید بڑھتا نظر آ رہا ہے قطر کے موجودہ حکمران شیخ تمیم بن حماد السانی کی کوشش ہے کہ وہ نہ صرف خطے میں بلکہ پوری بینلقوامی سیاست میں جو ہے وہ امن کا کردار ادا کریں امن پھیلانے کے لیے کردار ادا کریں قطر امریکہ کا قریبی اتحادی بھی ہے اور قطری دارل حکومت دوہا میں سینٹرل کمانڈ کا ہیڈکوارٹر بننے کے بعد مشرق وستہ میں یہ سب سے بڑا جو امریکی اڈے کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی رہ رہے ہیں مشرق وستہ میں اسرائیل کے علاوہ قطر امریکہ کا سب سے بڑا دوست بھی ہے جس کا مشرق وستہ کے دگر ممالک جیسا کہ سعودی عرب کوئیت امان اور متحدہ عرب امارات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو تعلق قطر کا ہے امریکہ کے ساتھ سعودی عرب میں گلف کوپریٹیو کانسل کارکن ہونے کے باوجود قطر کے ایران کے ساتھ بھی بہترین اور متاثر کن تعلقات ہیں جبکہ اس کے حماس اور اخبان المسلمین کے ساتھ ساتھ نظریاتی تعلقات بھی ہیں سالسی کی انہی کوششوں کی وجہ سے جو ماضی میں قطر ایسی تنظیموں کے رہنماؤں کی میزبانی بھی کرتا رہا ہے جنہیں امریکہ اور یورپی ممالک ایون اسرائیل دہشتگرد کر آگردانتے ہیں قطر غزہ کو مالی امداد پرام کرنے کے علاوہ دوہا میں حماس کے سیاسی رہنماؤں کی میزبانی بھی کرتا رہا ہے بلکل ویسے ہی جیسا اس نے افغان تالبان کے لیے کیا اگرچہ قطر کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سفارتی تو نہیں ہیں لیکن بازابتہ تجارتی اور ثقافتی رابطے موجود ہیں تاہم ایسا نہیں ہے کہ سب اچھا ہے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ قطر کے سفارتی معاملت پر اعتماد ضرور کرتے ہیں لیکن انہیں قطر کے حماس کے ساتھ تعلقات بلکل پسند نہیں ہیں جس کا ماضی میں اظہار بھی ہو چکا ہے اب قطر کے لیے کافی چیلنجنگ سیچوئیشن ہے کیونکہ وہ امن کا پیغام لے کے ہر ملک کے پاس جاتا ہے لیکن مفادات سب کی اپنے اپنے ہیں اب اسے یہ دیکھنا ہے کہ توازن کیسے قائم رکھنا ہے اور خطے میں مزید مستحقم جو ہے وہ کردار کیسے ادا کرنا ہے اس وقت خطے میں سیچوئیشن موشری کے بستہ میں خاصی جو ہے وہ چیلنجنگ ہے اور ایسے میں قطر جو کہ ایک ہسٹری بنا چکا ہے اپنی معاشرت کو کنٹرول کرنے کے بعد سفارتی محاظ پر ایک بہترین سالس کے طور پر اب موجودہ تنازے میں قطر کو انبائس رہتے ہوئے اس تنازے کو ختم کرانا ایک بڑا چیلنج ہے گو کہ امریکہ اور دیگر ممالک قطر کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی امن کی کوششوں کو سراحتے ہیں لیکن مشرق وستہ میں جو تنازہ ہے وہاں پر بڑی بڑی عالمی طاقتیں بھی جو ہے وہ ایک فریق بنی ہوئی ہیں ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں اور دوسری کو نہیں سپورٹ کر رہی ہیں ایسے میں قطر کے لیے بڑا امتحان ہے کیونکہ ایک طرف اس کے نظریاتی جو ہے وہ معاملات ہیں اور ایک طرف سفارتی اور امن کے نام پہ جو پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں تو قطر کے لیے ایک خاصا جو ہے وہ مشکل وقت ہے لیکن قطر نے اپنے ماضی میں ثابت کیا ہے کہ وہ امن کو جو ہے وہ ہر اپنے نظریاتی اور ہر طرح کے ثقافتی اور ہر طرح کے کلچرل جو ہے وہ باؤنڈنگ سے آگے رکھتا ہے تو لیٹس سی کہ اس مرتبہ امن کی یہ کوششیں قطر جو ہے وہ اس کے لیے کامیاب ہو پاتی ہیں یا نہیں